اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنانے لگی ہوں چکن نگر جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور اس کی ریسیپی بھی بہت آسان ہے آپ نے سب سے پہلے بولنس چکن لے لینا ہے میں نے یہاں پہ ہاف کیجی لیا ہے آپ نے چوپر میں ڈال دینا ہے اس کے چھوٹے پیسیز کر کے اس کے بعد میں نے ایک چمچ میدہ اور ایک چمچ میں نے کون فلور آیڈ کیا ہے اس سے بہت اچھے سے بائند ہو جاتے ہیں اور ایک چمچ میں نے ادک لسن کا پیس ڈالا ہے اور ہسپے زائقہ نمک ہارم ٹی سپون میں نے ڈالا ہے جی کالی میرچ اور تھوڑی سی میں نے کٹی ہوئی لال میرچ اور ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے وائٹ میرچ کا آپ نے اس ساری چیزوں کو آپ نے اس ساری چیزوں کو اچھے سے میچ کر لینا ہے یہ بلکل اچھے سے فائن چاپ ہو جائے گا مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اپنے آئل لگانا ہے یہاں پہ اپنے ہاتھوں پہ اور جس پلیٹ میں رکھنے آپ نے وہاں پہ میدہ اور کون فلور کو آپ نے ڈسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی سی بھی شیف دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میں بیسک نگٹ کی شیف دے رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے میں نے اس لیے یہ ڈالا ہے اور کون فلور اور میدہ سے لوگ بریڈ ڈالتے ہیں تو یہ اسی نیمو بدل ہے کہ آپ یہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس بریڈ نہیں ہے تو وہ کون فلور اور یہ ڈال دے میدہ تو بہت اچھے سے ہو جاتے ہیں جیسے یہ بنیں گے آپ نے اس کے اوپر ڈسٹ کرنا ہے کون فلور اور میدے کا ڈسٹ کرنے کے بعد آپ نے ابھی سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے ان کے لیے ہمیں چاہیے ایک عدد میدہ اور یہاں پہ بریڈ کرمز بہنے لیے ہیں سب سے پہلے آپ نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد بریڈ کرمز میں ڈپ کرنا ہے اچھے طریقے سے بریڈ کرمز لگنا چاہیے میں نے آپ کو گھر پہ بھی بنانا سکھایا ہے اور یہ ہماری نگر سامنے اس کی کوٹنگ کر کے یہ ریڈی ہو چکے اب ہم کرنے لگے ہیں اسے فرائے یہاں پہ میں شیلو فرائے کروں گی یہ ریسیپی بہت آسان ہے آپ لوگ گھر پہ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب مہمان ہے اور جب آپ کا دل چاہے تو آپ فرائے کر کے کھا سکتے ہیں تو یہ ہمارے چکن نگٹس ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی مزیدار امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی تو یہ دیکھیں میں اندر سے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ بلکل ویسی ہیں جیسے ہم کسی کمپنی کے لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ کیچپ کے ساتھ کھائیں اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھیں موسیقی